السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ہم لوگ بھی خیر و آفیت سے ہیں آج یہاں پہ گرمی بھی تھوڑی زیادہ ہے اور آج آپ کا ویلوگ بھی بنانے نکلے ہوں گے ویلوگ آج آپ کو ہم دکھائیں گے اس چیز پہ جو یہاں کی بہتی مقبول و معروف ہے ایران کے حوالے سے بھی اور کم مقدسہ کے حوالے سے بھی یہاں کا ایک حلوہ بہت مشہور ہے سوہان آپ نے بھی نام سنا ہوگا اور سوہان میں ورائٹی بھی بہت ہے سوہان کی منفیکٹرز بھی بہت ہیں یہاں پر ایک شاپ ہے وہ لوگ منفیکٹرین کرتے ہیں فریش آپ کے سامنے ہی اور وہیں سے وہ لوگ پیکن بھی کرتے ہیں تو چلتے ہیں اوہ شاپ پہ یہ سامنے ہی سوہانے داسا ہے سوہانے داسا سوہانے داسا جو ہے وہ گلوار بہار پر ہے گلوار بہار پہ اور بھی شاپ ہیں لیکن یہ منفیکٹرینگ یہی پر کرتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کو بلکل سٹارٹ سے منفیکٹرینگ دکھانا چاہ رہے تھے لیٹ ہو گئے تھوڑا سا انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہ ٹائم پر آئیں گے اور آپ کو اس کی منفیکٹرینگ سٹارٹ سے دکھائیں گے لیکن ابھی بارال ہم آپ کو اوورویو ضرور دیں گے کہ اس شاپ میں کیا کیا ہے اب انہوں نے بنا لیا ہے تھوڑا سا لیٹ ہونے کی وجہ سے ہم اس کی پرپریشن آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ ضرور دکھائیں گے دیکھیں یہ پیکنگ کر رہے ہیں یہ آقا جان جو ہے سوہان کی پیکنگ کر رہے ہیں میں نے آپ سے جیسے گزارش کی تھی کہ ہم آپ کو سوہان دکھائیں گے کیسے بن رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ پیچھے دیکھ رہے ہیں آپ مچینے لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ ہے یہ ابھی اس کو بوش کر رہے ہیں یہ سسٹم کو یہ خرم کے قریب بہت ساری شاپس ہیں جن میں منفیکچرنگ ہوتی ہے اور وہ فریش سوہان جو ہے آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں فریش سوہان is very tasty ظاہر ہے فریش چیز ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ پیکنگ کر کر کے یہ رکھ رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں شاپ پر بہت ساری چیزیں ہیں لیکن مین جو آئیٹم ہے جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ مین آئیٹم جو ہے ان کا وہ سوہان ہے سوہان ایک خاص قسم کا حلوہ ہے جو صرف کم میں آپ کو ملتا ہے ملتا تو ایسے پورے ایران میں ہے ملتا پورے ایران میں ہے لیکن یہ بسکلی سوغات ہے کم کی اب یہ دیکھیں اس میں مختلف ورائیٹیز ہیں اور ان کی مختلف پرائیسز بھی ہیں تو یہ ایک چھوٹا منفیکچرنگ یونٹ ہے یہ ایک چھوٹا منفیکچرنگ یونٹ ہے اور اس منفیکچرنگ یونٹ میں بھی دیکھیں آپ کہ کتنی کنزمشن ہے یہ سب بنا رکھا ہے اور یہ روزانہ بنتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر بک جاتا ہے روزانہ کی بنیاد پر بک جاتا ہے اس میں کچھ فیلڈ ہیں کچھ نون فیلڈ ہیں کچھ پلین ہیں کچھ پستے والے ہیں مختلف کولیٹیز ہیں کولیٹی کی بنیاد جو ہے وہ اس کے آئل پر ہوتی ہے اس کے میٹیریل پر ہوتی ہے یقینا پرائیس میں اگر فرق ہے تو اس کی بنیادی وجہ کوئی نہ کوئی ہوتی ہے یہ سب سوہان لگا ہوا ہے سو فیصد اور یہ اس کا ذائقہ جو ہے اس میں بھی چھوڑا چھوڑا فرق ہوتا ہے کولیٹی کے حوالے سے پستے کا وادام کا ایلیمنٹ بھی شامل ہوتا ہے اور اسی حساب سے ان کے ٹیسٹ میں بھی فرق آ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ سب سوہان لگا ہوا ہے سوہان 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 اور کم یعنی کہ کم کی جو سوغات ہے سوغات کم جو ہے وہ اصل میں سوہان ہیں اصل میں سوہان ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سب سوہان لگا ہوا ہے سوہان کے علاوہ بھی ان کے پاس کچھ چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس شاپ میں اور کیا چیزیں ہیں میں نے آپ سے پہلے بھی کہیں شاید کسی ویلوگ میں ارز کیا تھا یہ آغا جان ہے جو مالک ہیں اس کے آغا جان کچھ کام کر رہے ہیں کوئی گوشی کے ساتھ یعنی کہ موبائل کے ساتھ اس لیے مصروف ہے کچھ ارف کلائنٹ ان کے آئے ہیں تو یہ ان کے ساتھ مصروف ہیں اس لیے ہم آغا جان کو ڈسٹرم نہیں کرتے ہیں آغا جان نے کچھ اور چیزیں جنرل ہی رکھی ہوئی ہیں اپنی شاپ میں جس میں ارکِ غلاب ہے زافران ہے کیونکہ ساہر ہے زائر آتے ہیں یا لوگ آتے ہیں تو وہ ان سے اور بھی چیزیں مانگتے ہیں یہ مختلف قسم کے شہد رکھے ہوئے ہیں اور یہ وہی جو بڑھیا کے بال کیا کہتے ہیں اس کو کارٹن کینڈی کیا رہا ہوں تو سانو بچپندیاں چیزوں دن آم ہی پھول گئے ہیں لیکن بہرحال یہ سویٹس چوکلیٹ سویٹس ایرانی تو آپ کو پتا ہے میٹھے کے بنے ہوئے میٹھے اور ترش یعنی کہ ترشی اور میٹھی چیزیں یہ بھی وہ ہلوے کی قسمیں ہیں یہ اوپر گفٹ پیک رکھے ہیں جو وائٹ والا ہوتا ہے اس کو گز کہتے ہیں گز جو ہے وہ اسفہان کی پروڈکٹ ہے بیسکلی نیٹیولی وہ پروڈکٹ جو ہے وہ اسفہان کی ہے یہ وہاں نے داسا کے نام سے ان کا شاپ ہے یہاں پر اور پڑھے ٹریڈیشنل سٹائل کا انہوں نے یہ سوفا رکھا ہوا ہے ایرانی ٹریڈیشنل سٹائل یہ چوکلیٹس وغیرہ رکھی ہوئی ہیں یہ مختلف قسم کے انہوں نے گفٹ پیک رکھے ہوئے ہیں اوپر دیکھئے بہت ساری چیزیں رکھی ہوئے ہیں اور سوئیٹس 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 اینڈ سوئیٹ بندے نے شوگر ہی نہ ہو جائے اچھا مزے دیکھا لے کہ ایرانیہ نے شوگر بھی ہے پھر بھی کھانتے رہنے جیلی اور یہ جناب بند ٹیز اور پس بچوں کو جو ویڈیو دکھا دے گا اگلی دفعہ جو بھی آئے گا وہ مجھے برا بھلا کہے گا کہ اے تو اسی ویڈیو اپلوڈ کرا کے نہ کر کے تھے ساٹھے ہستے مسئلے کھڑے کرتے ہیں وہ جناب میں نے مسئلہ نہیں کھڑا چاہ میں تو سوہان دکھانا چاہ رہا تھا آپ کو لیکن وہ انپورچنیٹلی ہی آر سلائٹلی لیٹ تو اس وجہ سے ہم سوہان کی منفیکچرنگ آپ کو نہیں دکھا سکے دکھائیں گے انشاءاللہ ضرور دکھائیں گے اپنے اگلے کسی ویلاغ میں میں آپ کو سوہان کی منفیکچرنگ دلوڑ دکھاؤں گا اچھا مزے کی بات یہ ہے یہاں پہ سویٹس جو ہے نا وہ کلوس کے حساب سے ملتے ہیں تول کے دیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ مصری ہے یہ سادھی مصری ہے اور یہ زاپرانی ہے یہ دیکھیں یہ وہ گز جو میں نے ذکر دیا نا یہ بڑی مزہدار سویٹ ہے ان کی اس میں اندر جو ہے وہ چاکلیٹ پاوڈر کی کلنگ ہوئی دی ہوتی ہے یہ کچھ عام سے جو ڈرائی فروٹ چلنے والے ہیں یہ ڈرائی فروٹ کی شاپ نہیں ہے اصل میں یہ گفٹ پیک رکھتے ہیں یہ بھی ایک بہت بھی مزہدار مٹھائی ہوتی ہے اور اس میں پستہ بھی ہوتا ہے یہ پستے کی فلنگ ہوتی ہے اس کے اندر یہ سب شیرنی ہیں یہ عرب بہت بائر ہیں ان کے اس وقت بھی عرب جو ہیں یہ دکان میں گزے میں ہیں اور وہ ہی زیادہ تر پرچیزنگ کر رہے ہیں عرب یہاں پہ بہت زیادہ مشتری ہے عرب مشتری ہے یہ دیکھیں سا بارہ بہت یہ آگا جان جو ہے یہ دیکھیں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ عرب یہ گفت پاکس دیکھیں آپ بڑے خوبصور ہیں یہ گوٹن کینڈی کے گفت پیک رکھے ہوں گوٹن کینڈی کے گفت پیک ہے سویٹ شاپ ہے نوٹ اپ ٹھنگ میٹھائی کے دور پہ یا میٹھے کے دور پہ بہت ساری چیزیں میٹھے کے دور پہ آپ کچھ بھی یہاں برائیں گے تو آپ پشان ہو جائیں گے اس لنگ میٹھا یہ دیکھیں کلو کے حساب سے ہی یہاں پہ سویٹس ملتی ہیں بکتی ہیں یہ بھی ایک چیز ہے جس کو یہ نشاستہ کہتے ہیں یہ جیلی لائک مٹیریل موہ میں چپک جاتی ہے ویسے یہ باہرہ مزہ دار ہوتا یہ مختلف کیف پیک دیکھیں آپ کیا خوبصورت پیکنگ ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں منجابی میں کہتے ہیں چھےڑی بات چھےڑی بات یہاں سے بہت جاتی ہے یہاں سے بہت جاتی ہے یہ والا ریپر آپ کو پاکستان میں بہت نظر آئے گا آپ کو انشاءاللہ میں جو مین فیکٹری کی شاپ ہے وہ بھی وزٹ کراؤں گا یہ دیکھیں جناب یہ بھی پاکستان میں آپ کو ریپر بہت نظر آئے گا اس کے بعد یہ ساری سویٹسیوں آپ کو پاکستان بڑا کومنلی نظر آئیں گے بہت کومنلی نظر آئیں گی یہ ساری چیزیں بہرحال ایسی میٹھی کھٹی مزدار سی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ہمیں یاد رکھئے گا اپنی دعاوں میں جب بھی آپ ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں گے اس کا مطلب ہے آپ بیل کا آئیکن پریس کرنا نہیں بھولیں گے کیونکہ وہی آپ کی طرف سے ہمارے لیے دعا ہے سبسکرائب کرنا بھی آپ کی طرف سے ہمارے لیے دعا ہے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور خوش رہے خوشیاں بانٹیں